بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے لگ شکریہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہی بتانا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میرے پاس دو تین مرگے تھے آسٹرلاف کے ٹھیک ہے ایک آرہی آرکا تھا اور دو آسٹرلاف کے مرگے تھے لیکن اس وقت آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو آپ یہ پانی دیکھیں یہ براؤن کرر کا پانی ہے اور یہ چوزے مرگیاں جو ابھی ہیں سارے پی رہے ہیں یہ پانی کیسے بنایا ہے میں نے یہ ان کی ایک انٹی بارٹک کور کے نام سے ان کا وہ کرنا پڑتا ہے کیا اس کا نام ہے کورس ہوتا ہے ان کا آپ نے اگر آپ ویکسین کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں کرتے تو تب بھی ٹھیک ہے آپ نے ہر مہینے یا دو سے تین مہینے میں ایک دفعہ لازمی ایک کیپسول ویبرامیسین اور ایک کیپسول ایموکسل یہ آپ نے کھول کے ڈال دینا ہے تین لیٹر پانی میں تو اور وہ پانی آپ نے ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ پانی میں نے وہی بنایا تھا لیکن یہ تھوڑے ساتھ دھوپ میں پڑا رہا ہے کچھ دیر جس وجہ سے اس کا کلر ایسا ہوگا ہے بارل تھوڑا بہت اچسرا ہو جاتا ہے کلر تو یہ ان کے لیے بہت بینیفیٹ ہوتا ہے لیکن یہ آپ نے صرف دو سے تین دفعہ دو سے تین لیٹر میں ایک کیپسول دینے صرف ایک دفعہ تین مہینے میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیتمنٹ برڈز ہوتے ہیں ان میں ایمینٹی مزید بہتر ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لیے اگر خدا نہ خواست آپ کے جو مرگے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ میرے پاس جتنے بھی مرگیاں مرگے تھے وہ صحیح تھے لیکن ان میں سے ایک جو تھا وہ میں لے کے آیا تو وہ بھی بالکل ٹھیک تھا لیکن میں اس کی زیادہ کیر نہیں کی تو اس کو میں نے الگ بند کیا تو جس کی ویسے اس میں وہ اصل میں اکیلا ہوتا تھا تو تب موسم چل رہا تھا وہ ٹھنڈا تھا تو اس ویسے اس کو ٹھنڈ لگ گئی تو جس کی ویسے اس سے نزلہ دکام ہو گیا اب جب اس سے ہوا تو اس نے ان کے جیدر سے پانی پیتے ہیں سارے وہاں سے اس نے پانی پینا شروع کیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنے بھی پرندے جانور اور وہاں سے پانی پیتے تھے ان سب کو نزلہ دکام ہو گیا تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو سب سے پہلے تو دانہ بند کر دینا آپ نے دانہ بند کر کے آپ نے کوئی بھی انہیں نیرم غیضہ دینی نیرم غیضہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یا تو بریڈ ہوگی بریڈ بروٹی ہوتی جو باہر سے ملتی ہے روٹی میں آپ نے نہیں دینے روٹی جو ہے نا آپ نے بلکل بھی نہیں دینی یا تو بلکل سخت کر کے دیں یا بہتری یہ کہ آپ روٹی نہ ہی دیں کیونکہ روٹی کئی دفعہ جانا پوٹا بند کر دیتی ہے اچھا تو آپ نے ان کو صرف چائے رس دینا ہے کھانے میں اور اس کے علاوہ آپ نے تین لٹر پانی میں کہہ لیں یا ایک لٹر پانی میں کہہ لیں ٹھیک ہے اگر زیادہ بیمار ہے تو ایک لٹر پانی میں ایک کیپسول ویبرامیسین اور ایک کیپسول ایموکسل یہ آپ نے ڈال کے اس کا پوڈر نکال کے ڈال دینا پانی میں اچھی طرح مکس کر دینا اور ان کے سامنے رکھ دینا ہے تین سے چار دن آپ یہ کورس کروائیں وہ ایک سے دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ نے تین سے چار دن اپنا کورس پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے ایک دو دن میں ٹھیک تو ہو جائیں گے لیکن وہ اس طرح ان کے جب ان کا ندلہ تھوڑا تھا رہ گیا ہوگا تو وہ ایک ڈیڑھ افتار لے جائیں گے اسے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی تو اس لئے آپ نے تین دن ان کو پورا کورس کروانا ہے اچھا تو میں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے اور اس کے لئے میں میل کا آپ کو بتا رہا تھا ہوں جو آپ کو برایا یار کے تو وہ میں نے الگ کر نیا آپ دیکھیں ان میں سے جو میرے پاس جو اس میں مرگیاں ہیں ان میں سے صرف اور صرف ایک مرگیاں دے ے دریا ہے ایک یہ والی کوڑک مرگی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بچے پاؤ رہی ہیں اس کے لئے آپ نے دوسری بلیک جو لی دیکھیگی ہے وہ بھی بچے پال رہی ہے ابھی تو اس کے علاوہ آپ نے چوزے دیکھے ہیں تو چوزے بھی جو اگرہ نا یہ بھی چھھوڑے ہیں تو اس کے علاوہ جو ایک آسٹرلاپ کی مرگ ہے بلیک اور ایک آر ایر کی جو مرگی ہے تو یہ دونوں بھی چھوٹی ہیں ایج میں یہ آسٹرلاپ تو انڈے دینے پہ آنے والی ہے اور جبکہ آر ایر کو بھی تھوڑی سی دیر ہے تو اس لیے ان دونوں کو میل کی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے میل کر لیا الگ تو اب ان میں کوئی بھی میل اس وقت موجود نہیں ہے تو اگر کوئی بھی ان میں سے انڈے پہ آئے تو کم سے کم ایک مہینے بعد جا کے انہیں میل کی ضرورت ہوگی تو تب تک انشاءاللہ ایک ہمارے پاس ہے میل وہ بڑا ہو جائے گا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس وقت تو وہ کہیں سائیڈ پہ ادھر ادھر تو جب آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ جانا آج کی ویڈیو تھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ان فارم کرنا تھا کہ آپ نے میل وغیرہ اپنے لگ کر لینے اور اس کے علاوہ آپ اگر فارم میں جائیں تو وہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے وہ جیسی چودہ ڈالتے ہیں وہ تو جب میل فیمیل کا اس میں پاہ چلنے لگ جاتا ہے تو فیمیل تھاری لگ کر لیتے ہیں اور میل لگ کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں کا ویٹ برابر جو بھی ان کا ریکوائیڈ ہوتا ہے ویٹ وہ پورا ہو جائے اگر اس سے پہلے آپ ان کو مکس کر دیں گے ابھی مرگی انٹے بھی نہیں ہوگی اور مرگے کی بھی ایج پوری نہیں ہوگی تو مرگے کا ویٹ رہ جائے گا اور جو مرگی ہے اس کا بھی بیٹ رہ جائے گا اور اس کے علاوہ وہ دونوں لڑیں گے بھی صحیح آپس میں مرگا جو ہے کراس کرنے کوشش کرے گا اور مرگی جو ہے وہ بھی نہیں کراس پتار تیار ہوئی ہوگی تو اس لیے وہ اسے مارے گا مرگ مرگا تو اسی لیے آپ نے تھوڑا سا یہ احتیاط کرنے اور اس کے علاوہ آپ نے موسم کی شیدت سے بچا کر رکھنا جیسے آج کل بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں کبھی کبھی تو آپ نے جیسے دن بارش ہو جس رات مطلب کے تھوڑا تھنڈی ہو تو آپ نے چھوٹے چودے ہوتے ہیں مہینے سے نیچے والے وہ آپ نے الگ کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جو جو بھائی چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ چینل کو شیئر کریں آنکہ کسی ایسے بندے کو جو بلکل نیا ہو جس کو نہ پتا ہو کہ تھوڑا بہت بیمار ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھائی کافی سارے بھائی ایسے ہیں ویورز جو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزاری یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لئے ہی اس طرح کی انفارمیٹیوز بناتے رہتے ہیں تو کوئی آپ کی ریکومنڈیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز مجھے ریکومنڈ کر سکے اگر تو کمنٹ باکس میں لازمیت آئیے گا انشاءال نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی اللہ حافظ